امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ پاکستان مخالف بیان نے امران خان کے اس الزام کی نفی کر دی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں گرائی گئی جس کا مقصد پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کو اقتدار میں لانا تھا سیاسی تیزیہ کار امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دینے کے حیران کن بیان کو امران خان کی جانب سے ایک خط کی بنیاد پر چلائے گئے امریکہ مخالف مہم کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنی ذاتی سیاست چمکانے کے لیے امران ملک کی سلامتی کو بھی ذکر پہنچانے سے نہیں چوکتے یہ بات حالیہ ہفتو میں ان کی لیک ہونے والی آڈیو ریکارڈنگ سے بھی ثابت ہو گئی ہے ان آڈیو ریکارڈنگ سے ثابت ہو گیا تھا کہ امران خان نے اپنی حکومت کے خلاف امریکی سازش کا بیانیاں صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑا کیا تھا اور ان کے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں تھی بیشتر سیاسی تجزیہ نگار متفق ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں جتہ کردار امران خان نے خود ادا کیا ہے اتنا کسی اور شیاسی جماعت کے رہنوانے نہیں کیا لیکن ایک بے بنیاد سفارتی خط کو وجہ بنا کر امریکہ کو سریعام سازشی ملک قرار دینے کا بیانیاں اب پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور اس کے نیوکلر پروگرام کو امریکی صدر کی جانب سے غیر محفوظ قرار دے دیا گیا ہے دوسری جانب بائیڈن کے پاکستانی ایٹمیس حسو بارے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے امران خان نے فرمایا ہے کہ بائیڈن کا موقف امپورڈڈ حکمت کی خارجہ پالیسی اور ان دعووں کی ناکامی کا اظہار ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اثر نو استوار کر رہا ہے امران کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکمت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ موجودہ حکمت ہمیں معاشی تباہی کی طرف لے جانے اور این آر او ٹو کے ذریعے وائٹ کالر مجرموں کو ملک کو لوٹنے کا لائسنس دینے کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی پر بھی سمجھوتا کر لے گی یعنی بائیڈن نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے امران نے انہیں مزید ہوا دینے کی کوشش کی ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اندرونی اور بینونی دونوں محاظو پر مشکلات میں گھرا ہوا ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی جانب سے اس قسم کے ردعمل پر کئی سوالات اٹھائی جا رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی لوگ پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ امران کی سوچ میں کب پختگی آئے گی کب انہیں احساس ہوگا کہ وہ قومی سطح کے رہنما ہیں اور یہ بھی کہ انہیں کب اس بات کا ادراک ہوگا کہ بطور سیاسی رہنما ان کے اوپر کس قسم کی ذمہ داریوں آئید ہوتی ہیں انہیں یہ کون سمجھائے گا کہ کب کتنی بات کرنی ہے اور کب کون سی بات نہیں کرنی انہیں کب سمجھائے گی کہ ملکی وفات کے لیے ذاتی اخلافات کو قومی سلامتی پر بھوکیت نہیں دی جاتی بیشتے سیاسی تحزیہ کار متفق ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں جتنا کردار عمران خان نے خود ادا کیا ہے اتنا کسی اور سیاسی جماعت کے رہنما نے نہیں کیا وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بے بنیاد صفاتی خط کو وجہ بنا کر امریکہ کو سریعام سازشی ملک قرار دینے کا بیانیاں کس نے گڑا تھا آڈیو لیکس نے جس سازش کا پردہ فاش کیا ہے وہ کس ملک کے خلاف تیار کی جا رہی تھی اور عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کے ساتھ کونسا کھیل کھیلنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے تیسے کاروں کے بقول عمران خان کے جہاں اور بہت سے مسائل ہیں وہیں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی یاداشت بہت کمزور ہے اور اس سے بھی برا حال ان کے فالورز کا ہے عمران کے ہمائیتی ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی رائے میں اس قدر نمائیہ تبدیلی کس وجہ سے آئی جب سے عمران اقتدار سے علاق ہوئے ہیں حکومت پاکستان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں سیویلین حکومت کے علاوہ پاکستانی فوج بھی عمران کا پھیلایا ہوا گن سویٹنے میں مصروف ہے جس نہج پر حالات آج پہنچے ہیں یہ کسی اور نہ نہیں عمران نے خود ہی پہنچائے کیسے کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی صادر کا پاکستان مخالف بیان دراصل عمران کے اس بیانیے کی نفی کرتا ہے کہ امریکہ نے پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر سازش تیار کی اور عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اگر امریکہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہوتا اور اسے صرف عمران خان سے مسئلہ ہوتا تو اب جبکہ پاکستان میں اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے امریکی صادر پاکستان کے بارے میں ایسا بیان کیوں جاری کرتے انہیں یہ بیان تو تب جاری کرنا چاہیے تھا جب عمران خان وزیراسم تھے ویسے بھی صدر بائیڈن کے بیان نے حکومت کو نقصان اور عمران خان کو فائدہ پہنچایا ہے یاد رہے کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس موجود جہوری ہتھیار غیر منظم ہیں اس سے پہلے یہ بار سامنے آئی تھی کہ ایک عرصہ تک امریکہ کا اہم شراکتدار رہنے والے پاکستان کا امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی دوہزار بائیس کی ریپورٹ میں کوئی تذکرہ تک نہیں کیا گیا جبکہ دوہزار اکیس کے سٹریٹیجی پیپر میں بھی پاکستان کا نام وجود نہیں تھا یعنی امریکی انتظامیہ کی جو پالیسی پاکستان کے حوالے سے امران خان دور میں تھی وہی اب بھی برقرار ہے نحاظر ثابت ہوتا ہے کہ امران خان کی جانب سے اپنی حکمت گرانے کے حوالے سے امریکہ پر انضام لگانے اور پی ڈی ایم کی امپورڈڈ حکمت لانے کا انضام سر اثر جھوٹ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا